بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوفیر انجنیرنگ کے دوسرے کورس کے نوے لیکچر کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ فخر لو دی پچھلی لیکچر میں ہم سوفیر پروڈجکٹ منیجمنٹ کے کوانٹیٹیٹیو طریقوں پہ ہم نے بات کرنی شروع کی تھی آج ہم انہی پہ اور زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ سوفیر منیجمنٹ کے کوانٹیٹیٹیو طریقے کیا ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں میں چاہوں گا کہ ایک بار دوہرا لیں کہ ہم نے پچھلی بار جو بات کی تھی تاکہ ہم اپنی گفتگو کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں سوفیر پروڈجکٹ منیجمنٹ کے حوالے سے پچھلی بار ہم نے فور پیز پہ اپنی گفتگو جاری رکھی تھی ان میں ہم نے جو آخری دو پیز تھے یعنی کہ آپ کا پروڈجکٹ ہم نے اس پہ بات کی تھی پروڈجکٹ کے حوالے سے ہم نے ریل اینڈ بری بیہم کی گائیڈ لائنز ہم نے دیکھی تھی کہ کس طریقے سے آپ اس فریم ورک میں رہتے ہوئے اس طریقے سے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے آپ کس طریقے سے اپنے لیے ایک راستہ متعین کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایک بہتر پروڈجکٹ آپ بنا سکیں اور آپ کا پروڈجکٹ ایک کامیاب پروڈجکٹ بن سکے اس کے بعد ہم نے سوفٹوئر پوڈجکٹ منیجمنٹ کے کوانٹیٹیٹیو میجرز پہ بات کرنی شروع کی تھی یہ کوانٹیٹیٹیو میجرز ہیں کیا چیز تو اس سلسلے میں جو ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی سوفٹوئر پروڈجکٹ میں یا فار ڈائٹ میٹر کسی بھی پروڈجکٹ میں کسی بھی طرح کا پروڈجکٹ ہو آپ نے گھر بنانا ہو یا پول بنانا ہو یا کوئی اور چیز بنانی ہو تو اس میں سب سے پہلا جو آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس پروڈجکٹ کا آپ کو سائز ڈیٹرمن کرنے کی یا اسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سائز اسٹیمیٹ کرنے کے بعد ہی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا اس میں کتنا وقت لگے گا کتنا پیسہ لگے گا کتنے ریسورس لگیں گے and so and so forth so basically size ایک بڑی basic چیز ہے ہر چیز کی بنیاد اس size کے اوپر رکھی جاتی ہے جب تک size نہیں ہوگا آپ ایک طریقے سے جو پروڈجکٹ پلین کریں گے جو پروڈجکٹ پلین بنائیں گے وہ ایک طرح سے بس بالکل ایک گیس ورک کی طرح کوئی چیز ہو سکتی ہے اس کو ہم ایک کوئی proper پروڈجکٹ پلین نہیں ہم کہہ سکتے ہیں آپ بس آپ خوش فہمی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہم یہ چیز اتنی دیر میں کر لیں گے اس طریقے سے کر لیں گے لیکن اس کے پیچھے کوئی basic solid reason rationale آپ کے پاس نہیں ہوگا جب تک آپ اس پروڈجکٹ کے size کو صحیح طریقے سے آپ determine نہیں کر پائیں گے پروڈجکٹ کے size کو determine کرنے کے لیے there are many different ways اور اس میں سب سے پہلی جو چیز جو ہے وہ based upon the previous experience پچھلے experience پہ یعنی کہ اگر آپ نے پہلے اس سے ملتے جلتا کام کیا ہو تو آپ اس کی base پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروڈجکٹ اس پچھلے پروڈجکٹ سے کتنا بڑا یا چھوٹا ہے اور پچھلی بار کیونکہ یہ اس کا size یہ میں نے اتنی دیر میں کر لیا تھا اتنے پیسے سے کر لیا تھا اس بار میں اتنی دیر میں اور اتنے پیسے سے کر لوں گا یہ مجھے اس کے نسبت دس فیصد زیادہ یا پچاس فیصد کام لگتا ہے یا so and so forth once again there is no quantitative measure this is just subjective based upon your previous experience previous experience میں ایک جو بہت بڑا drawback ہے وہ یہ ہے کہ people come and go میں نے ایک پروڈجکٹ کیا اس کے بعد میں چلا گیا تو میرا experience left with me دوسرا جو important problem ہے جو previous experience کے point of view سے دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیونکہ کسی بھی پروڈجکٹ میں مختلف لوگ involved ہوتے ہیں with different skill set and different experiences اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے طریقے سے اپنا previous experience اس پروڈجکٹ پہ میپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کیونکہ ہر ایک کا experience ہر ایک کا skill set فرق ہوتا ہے تو ہمیشہ جواب جو ہے بہت مختلف نکلتا ہے ایک شخص اگر ایک پروڈجکٹ کو کہتا ہے کہ اس کو چھے بندے چھے مہینے میں کر سکتے ہیں تو دوسرا شخص شاید اسی پروڈجکٹ کو یہ کہے کہ اس میں تیس بندے ایک سال کے لیے چاہیے تیسرا شخص کہے گا کہ نہیں اس کو دس بندے بارہ مہینے کے لیے چاہیے چوتھا کہے گا کہ نہیں یہ تو دو مہینے کا کام ہے آپ چار بندوں سے اس کو کر سکتے ہیں so basically یہ اس طرح کی argument شروع ہو جاتے ہیں اور آخر میں نتیجہ وہی نکلتا ہے جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں might is right جس کی لاتھی اس کی بہنس the boss is always right تو جو boss کہتا ہے وہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے جو client کہتا ہے وہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے جو آپ کی sales team کہتی ہے وہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے so ایک بیشمار اس میں problems create ہو جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے عام طور پر جس کو ہم غلط estimate کہتے ہیں اور غلط estimate جو تھا that was one of the main reasons for a project failure جو کہ ہم نے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ غلط estimate چاہے وہ زبردستی کسی مجبوری کے تحت آپ غلط اس میں کر رہے ہوں یا آپ کسی غلطی کی وجہ سے آپ نے غلط estimate کر لیا ہے دونوں صورتوں میں end result یہی ہے کہ project کامیاب نہیں ہوگا so اس میں subjectivity کے انصر کو بیچ میں سے نکالنے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ فخرلو دی کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی اور شخص کہہ رہا ہے and depending upon who that person is کس کا experience یہاں پر count کرے گا تو اس کے لیے ایک جو scientific approach جو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو وہ اس کو quantitative approach کا نام دیتے ہیں اور وہ approach کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی project کو measure کرنے کے لیے ہم کوئی ایسا پیمانہ ہم دریافت کریں یا ایسا پیمانہ ہم use کریں جس کی base پہ ہم اسے measure کر سکیں اور ہم کہہ سکیں کہ یہ اتنے بڑے سائز کی ہے یہ پیمانہ اسی طرح کا ہو سکتا ہے جس طرح سے ہم کہیں کسی building کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا covered area جو ہے اتنے square feet ہے تو اسی طریقے سے ہمیں کوئی square feet type کی چیز ہمیں اپنے software projects کے لیے بھی چاہیے جس کو ہم use کرتے ہوئے ایک standardized طریقے سے ایک normalized طریقے سے ہم بات کر سکیں اس سلسلے میں ہم نے پچھلی پار کچھ ذکر کیا تھا اور ایک جو طریقہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے lines of code کا طریقہ کہ somehow we try to estimate کہ یہ project جو ہے یہ lines of code اس میں کتنی زیادہ ہیں اس پہ ہم آگے چل کے ذرا گفتگو کریں گے پھر ہم نے کہا تھا کہ کچھ لوگ documentation کے volume کو بھی ہم اس سے بھی estimate کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے آپ نے جو project کیا تھا اس میں سو سفے تھے اس کے requirement میں یہ ڈیٹھ سو سفے کا project ہے تو یہ اس سے 50% زیادہ project ہوگا اسی طریقے سے number of goes پہ باز کت لوگ اسے determine کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک چیز جس کا میں نے ذکر کیا تھا پچھلی بار وہ function point کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ function point بھی ایک پیمانہ ہے software کو mapنے کا اس کا size کو determine کرنے کا یہ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چیز کیوں ضروری ہے کہ ہم یہ اس کا size determine کریں نہ صرف یہ project management کے point of view سے ضروری ہے بلکہ there are many other factors جن کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم ایک standardized طریقے سے کسی بھی project کے size کے بارے میں بات کر سکیں for example اگر ہم کسی project کی quality کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو آپ کا client جو کہے گا i mean we all know کہ software جو ہے اس میں bugs ہوتے ہیں and بالکل 100% اسے bug free کرنا شاید اس کا اس کی possibility بہت کم ہوتی ہے تو کیسے ہم یہ کہیں کہ اس کی quality کتنی ہو اس software میں کتنے bug acceptable ہوں گے جو ایک client جو ہے وہ کس وقت اس software کو accept کرے گا میں نے ایک software بنا کے دیا کیا یہ software client کے لئے acceptable ہے کے نہیں ہے کیا وہ zero bug اس اس کے اتنے ہو کتنے کتنے do you determine that number is it just something کہ آپ کہیں کہ جی مجھے اس میں یعنی میں دس سے زیادہ bugs جو ہیں کسی صورت میں accept نہیں کروں گا software کہہ دیا کہ دس bugs یہ دس bugs اس نے کیسے کہ دیا is there a measure of those ten bugs اچھا چلیں میں آپ سے ایک اور سوال پوشتا ہوں کہ ایک software ہے جو پچاس ہزار lines of code کا ہے یعنی کہ لینت say کہ لائن ز of code کو ہم نے ایک measure مان لیا ہم نے کہ کیا 500 lines of code کا جو project ہو گا اس میں بھی 10 bugs acceptable ہوں گے کیا 5 لاکھ lines of code ہے اس میں بھی دس bug ہی آپ کے پاس acceptance level رہے گا یقیناً اس کا جواب بڑا simple ہے بڑا answer is کہ نہیں it all depends on کہ problem کا size کتنا بڑا ہے اگر problem چھوٹا ہے تو آپ کہیں گے کہ bugs اس میں کم ہونے چاہیے اگر problem بڑا ہے تو bugs اس میں زیادہ acceptable ہو سکتے ہیں so how do you determine کہ کتنے bugs ہو سکتے ہیں کسی بھی software میں کہ یہ client اس کو accept کرے گا so ہم اس کے لئے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اگر یہ problem آپ کا ایک لاکھ lines of code کا ہے تو اس میں سو bugs ہو سکتے ہیں اور اگر یہ سو lines of code کا ہے تو شاید یہ zero bug پہ ہے اگر یہ دس لین of code ہے تو شاید یہ 10 bugs client کہتا ہے کہ میں اس کو accept کرنے کے لئے acceptance کو determine کرنے کے لئے productivity کو determine کرنے کے لئے ہمیں size کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنا code produce کیا کتنے lines of code ہم نے produce کیا کتنے lines of code ہمارے پاس یا ہماری quality کتنی ہے so and so forth تو ہر طریقے سے آپ نے اپنی progress کو monitor کرنا ہے آپ نے یہ دیکھ نا ہے کہ آپ کے software کی quality کیسی ہے so you need some basic measure جس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس پہ باقی آپ اپنا analysis کر سکیں آپ اپنی progress کو monitor کرنا چاہتے ہیں over the years آپ یہ کہتے ہیں اچھا are my customers یا customers satisfied اور happier today than yesterday پچھلے سال وہ جو میرے customer تھے ان کی شکایات کتنی تھی اس سال customer کی شکایات کتنی ہیں پچھلے سال میری productivity کتنی تھی اس سال میری productivity کتنی ہے کیا میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں کیا میں خرابی کی طرف جا رہا ہوں کیا یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں کیا یہ چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں اور اگر یہ کم ہو رہی ہیں تو کیوں ہو رہی ہیں اگر زیادہ ہو رہی ہیں تو میں کیا اچھی el آل آباؤٹ سو میٹرکس بیسیکلی اس چیز کا نام ہے کہ آپ اس چیز کو ڈیٹیمن کرتے ہیں آپ ڈیٹا ہی کٹھا کرتے ہیں اپنی اس طرح کی تمام اکٹیویٹیز کی اپنی ڈیزائن کی quality کے بارے میں اپنی productivity کے بارے میں اپنی لوگوں کی individuals کی productivity بارے میں آپ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور اس ڈیٹے کی بیس پہ آپ اپنا planning کرتے ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ میری organization کی productivity جو ہے وہ اتنے unit پر منت ہے ایک بندے کی productivity اتنی ہے اگر یہ اتنے unit کا project ہے جس کا size اتنا بڑا ہو تو مجھے اتنے resources اتنی دیر کے لیے چاہیی ہوں گے یہ چیز کرنے کے لیے سو ایک quantitatively آپ چیزوں کو پہلے size کو measure کر رہے ہیں آپ size کے ساتھ پر productivity کو measure کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو measure کر رہے ہیں اور اس کی basis پہ آپ اپنی planning کر رہے ہیں کہ ہم اسی چیز پہ detail میں بات کریں گے اس productivity کو اس ساری quality کو آپ کی cost کو measure کرنے کے لیے once again سب سے پہلے basic parameter جو ہے وہ آپ کی size estimation ہے جس طرح کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور اس size estimation میں ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا line of code کا line of code has been used اور کافی extensively اس کو استعمال کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں to estimate اور to determine the size of an application یہ بڑے سالوں سے یہ ایک میجر رہا ہے اور ابھی تک بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں line of code کیا چیز ہے کہ کسی بھی program کو لکھنے میں total lines of code کتنی لکھی گئیں but there are a couple of issues with line of code although like i said it has been used it is being used and actually i triple e اس طرح کی دوسری organizations بھی اس کو extended کی طور پہ اس کو مانتی ہیں لیکن جو ایک important جو problem ہے جو وہ یہ ہے کہ line of code کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ depending upon the language کسی language میں کوئی program لکھیا ہے c plus پلس میں آپ نے program لکھا ہے اور آپ نے دوسرا c میں program لکھا ہے تیسرا آپ نے cobal میں program لکھا ہوا اگر یہ سارے programs جو چار جو آپ نے چار مختلف languages میں لکھے ہوئے ہیں اگر یہ چاروں let's say یہ 10,000 lines of code each ہیں تو کیا are they equal کیا 10,000 lines of code in c plus plus are equal to 10,000 lines of code in c obviously the answer is no جو 10,000 lines of code c plus میں جو آپ project کریں گے جو آپ program لکھیں گے وہ functionality کے point of view سے جو چیز user کو مل رہے ہے اس کے point of view سے وہ سے بہت زیادہ ہوگی جو c میں 10,000 lines of code سے آپ achieve کر سکتے ہیں عام طور پر and same as the case with fortran and cobalt and assembly and so and so forth so how do you say کہ 10,000 lines of code اس 10,000 lines of code کا کیا مطلب ہے بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا دوسرا جو important problem ہے lines of code کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آج کل کے environment میں ایک program multiple environments multiple languages میں لکھا جاتا ہے کچھ code اس کا c plus میں لکھا گیا کچھ c میں لکھا گیا ہو سکتا ہے کچھ assembly میں لکھا گیا ہو سکتا ہے کچھ کسی اور language میں لکھ کے ان ساری چیزوں کو integrate کر دیا ہو تو جب ہم کہیں کہ یہ code ہے جس 20,000 lines of code ہے یہ 20,000 lines of code کیا یہ c plus کی ہیں کیا یہ c کی ہیں کیا یہ fortran کی ہیں اور اگر ہم کسی ایک language میں اس کو map کرنا چاہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ 20,000 lines of code c plus میں یہ سارے mix ہو کے یہ 8,000 lines of code ہیں ساڑھے 8 ہیں کیا ہے how are we going to equate one with the other بڑا important question ہے اور یہ line of code کے point of view see this is a problem کہ line of code does not tell you which language and you know اس language کی میں line of code کا کیا مطلب ہے کتنی functionality آپ actually آپ achieve کر رہے ہیں line of code کا ایک اور important problem ہے اور وہ ہے کہ productivity کے point of view سے جو lines of code جو کا جو measure جو ہے وہ آپ کو ایک negative picture آپ کو دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ایک low level language میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی productivity زیادہ ہے بنسبت اس کے اگر آپ ایک high level language میں کام کریں میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ سلائیڈ کی مدد سے یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا مطلب ہے یہ ایک نومکلی یہ آپ کو جو الٹی پکچر جو نظر آ رہی ہے یہ کیسے ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تو آئیے سلائیڈ پر چلتے یہ دیکھئے سلائیڈ پہ بیسی کلی ایک پرابلم ہے جو دو مختلف پروگرمنگ لینگوڈ میں جس کا کوڈ لکھا گیا ہے لیٹ اس نوٹ گیٹ انٹو دیس تینگ کیا یہ فگرز ٹھیک ہیں یا غلط ہیں بیٹ لیٹ اس جس اسیم کہ اسے ایک اسیم لینگوڈ میں یہ کام اچیوڈ ہوا اور جب یہ چیز لکھی گئی تو پچیس ہزار لائنز اف کورڈ میں وہی کام اچیوڈ ہوا اچیوڈ ہوا کوئی کام کرنے کے لیے آپ کو لکھنی پڑیں گی تو وہی کام آپ سی پلس پلس میں کریں گے تو کم لائنز اف کورڈ لکھنی پڑیں گی یہ ریشو وان اس ٹو فور کی یہ ہم پر نظر آ رہی ہے ایکچولی شاید یہ ریشو سے بہت زیادہ ہو لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہے کہ ایک سی پلس پلس لائن اف کورڈ کتنی اسیمبلی کی لائنز اف کورڈ کے برابر گینی جا سکتی ہے it's basically just an example to show you کہ یہ جو high level language جو ہے یہ آپ کو اکنومک پوائنٹ 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 آپ کو الٹی پکچر یہ کیسے پریزنٹ کرتی ہے so the difference in source code size is 75,000 lines that is اسیمبلی میں آپ نے 35,000 لائنز آپ نے زیادہ لکھیں now let us look at the overall cost تو اس cost کو دیکھنے کے لئے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس project میں کیا کچھ کیا گیا so requirements لکھی گئیں in both cases let's say کہ وہ 10 units requirements تھی کیونکہ requirements تو وہ ہی ہیں problem کی problem ایک ہی آپ solve کر رہے ہیں تو there was no difference similarly design let's assume design was the same coding میں there was a difference کہ coding آپ کو 100 پرسن منھ assembly میں آپ نے کیا اور جب کہ 20 پرسن منھ میں آپ نے یہ c پلس پلس میں کام کر دیا تو difference is minus 80 کے assembly کے پرسن منھ اور c پلس پلس کے پرسن 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 again there was no difference and integration in testing میں assembly میں took 25 پرسن منھ and c پرسن 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 again the difference is minus 10 and management once again was more tedious in the case of assembly language پرسن or c پرسن 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 again the difference is minus 10 so the total effort in terms of پرسن month in case of assembly version is 200 پرسن month while in the case of c plus version it is 100 پرسن month and the difference is minus 100 پرسن month so basically effort c plus پرسن 100 پرسن month کم ہوئی as compared to assembly so یہاں تک تو بات بلکل ٹھیک ہے کوئی اس میں آپ کو الجھن نہیں لگے گی بلکل یہ لگے گا کہ state forward بات ہو رہی ہے اب ذرا آئیے اکنومک کس پہ تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتی آگے جو اس کی total cost ہے کیونکہ وہ 100 مہینے پرسن month اور 200 مہینے پرسن month تو obviously اس کی cost پلس پلس وزن کی cost assembly کی وزن کی cost سے اد ہی ہے تو اس میں اگر آپ پانچ لاکھ ڈالر لگے تو اس کیس میں آپ کو ایک ملین ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے تو یہ cost اس سے ڈبل ہو گئی once again the difference is negative so far so good no problem now اب یہ دیکھتے ہیں کہ per unit cost کیا ہے کسی بھی چیز کو measure کرنے کے لئے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کاریں بنائی ہیں تو per unit آپ کی cost per car آپ کی کتنی ہے اس طریقے سے productivity آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی کر رہے ہیں تو یہاں پر کیونکہ unit آپ کا lines of code ہے تو cost per line in case of assembly is 10 in case of c plus plus it is 20 in case of assembly lines per person month ایک مہینے میں جو ایک شخص جو productivity آپ کو دے رہا ہے وہ 500 ہے اور دوسرے case میں c plus کے case 200 ہے تو it seems like کہ cost per line in case of c plus is more and productivity in case of c plus plus is less یہ ایک الٹی بات ہو گئی کہ c plus میں اگر آپ per unit productivity دیکھیں اور per unit cost دیکھیں تو وہ assembly سے productivity کم ہے اور cost زیادہ ہے یہ اس طرح یہ ہے کہ اگر آپ لیٹس ایک 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 گاڑی ہیں تو آپ یہ کہیں کہ اگر ایک گاڑی کی per unit cost دوسری گاڑی سے کم ہے اور ایک گاڑی آپ کم وقت میں تیار کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ کی productivity زیادہ ہے دوسری گاڑی سے تو آپ آپ جس پر کم پڑ رہی ہے اور آپ کی productivity زیادہ ہو رہی ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے جس میں productivity اور cost کی فگر ہے تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ اصل میں آپ کو کام assembly language میں کرنا چاہیے کیونکہ assembly language میں unit productivity اور cost آپ کی کم ہے productivity آپ کی زیادہ ہے c++ میں cost آپ کی زیادہ ہے productivity کم ہے بالکل یہ عام economic جو آپ کا جو سسٹم ہے جو آپ اپنا چیزوں کو دیکھتی ہیں یہ اس سے بالکل الٹا ہم یہ concept ہم اس کی بات کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے کہ آپ اس طریقے سے چیزوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جو آپ کا جو میجر جو ہے جس چیز کو آپ بیس بنا کے آپ یہ سارا analysis کر رہے ہیں ان دونوں چیزوں کو آپ equate نہیں کر سکتے one line of code in assembly is not equivalent to one line of code in c++ اصل میں آپ کی productivity کیا ہے اصل میں آپ کی productivity یہ ہے کہ آپ نے user کو functionality کتنی دی اگر میں ایک اچھا programmer ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک کام بڑا چھوٹے size کے بڑا creative طریقے سے میں اس کا algorithm لکھوں اور میں بڑا جلدی سے بڑا چھوٹا code کر کے تو میں ایک کام کمپلیٹ کر لوں اور اگر میں ایک اچھا programmer نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہی کام کرنے کے مجھے بہت زیادہ ٹائم اور بہت زیادہ منت کرنی پڑے اور بہت لمبا وکڑ بنے ایک میں آپ کو پرسل جہاں پر اگزیمپل دے سکتا ہوں کہ جب میں نے شروع میں بلکل نئی نئی پروگرم کرنی شروع کی تھی آج سے تقریبا بیس سال پہلے تو میں ایک پروگرم لکھا تھا بڑا یعنی کہ وہ ٹھیک لکھا گیا تھا اور جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی جو سے کام کروانا تھا وہ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے پورا کر رہا تھا سو فرم دیٹ پوئنٹ اف یو اٹ وز ایک سکسیس پروگرم اور مختلف فورمز پہ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا لیکن جو میں بات یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز سے قطع نظر کہ جو آپ کا یہ پروگرم تھا یہ کامیاب تھا یا نہیں تھا اس وقت جو میں پروگرم لکھا وہ فورٹرین میں لکھا تھا اور وہ پچاس ہزار لائنز فورٹرین کوڈ تھے لیکن آج اگر میں اس پروگرم کو دوبارہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں وہ ہی کام شاید پانچ ہزار لائنز کوڈ میں کر سکتا ہوں اور پانچ ہزار لائنز کوڈ فورٹرین کی بیسیکلی دی فرنس ہے کہ اس وقت بیس سال پہلے مجھے پروگرم کے بارے میں بہت کم پتا تھا دیٹا سٹرکچرز کا الگردم کا اور بہت ساری چیزوں کا جو اس چیز میں انوالڈ ہو سکتی ہیں مجھے اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا تو بیسیکلی ایک پروٹ فورس سے میں نے لمبا چڑھا پروگرم لکھ دیا جو کام کرتا تھا سر پرپس آج مجھے زیادہ کمپیوٹر سائنس آتی ہے میں زیادہ نولیجبل ہوں اس معاملے میں تو میرا خیال ہے شاید آج کا فخر لو دی کیا میں اس وقت زیادہ پروڈکٹیوٹ تھا کہ آج میں زیادہ پروڈکٹیوٹ ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ کام میں چھے مہینے میں کیا تھا پچاس ہزار لائنز آج لکھیں تھی آج اگر میں پانچ ہزار لائنز آج لکھوں تو میں شاید دو مہینے میں یا شاید اتنی مدد میں کر لیتا ہوں تو اگر یہ دیکھا جائے کہ میں نے ایک کام پانچ ہزار لائنز آف کوڈ دو مہینے میں لکھیں ورس پچاس ہزار لائنز آف کوڈ میں چھے مہینے میں لکھیں پر منت ایک کیس میں میری پروڈکٹیوٹی ایک ہزار لائنز آences ہوئی اور دوسرے کیس میں میری پروڈکٹیوٹی بارہ ہزار لائنز آف کوڈ ہوئی یا سامتھنگ دیکھ سے دس ہزار لائنز آف کوڈ ہوئی تو کیا میں اس وقت زیادہ پروڈکٹیوٹا تھا جب میں ایک مہینے میں دس آر لائنز آف کوڈ لکھتا تھا یا میں اس وقت زیادہ productive ہوں جب میں نے ایک مہینے میں دھائیز آر لائنز آف کوڈ لکھی اس کا جواب بڑا سیمپل سا ہے اگر آپ چیزوں کو اس angle سے دیکھیں گے تو یقیناً آپ غلط جواب نکال لیں گے اگر آپ اس angle سے دیکھیں گے کہ actually achieve کیا کیا تو پھر یہ چیز ظاہر ہوگی کہ میں آج زیادہ productive ہوں ہو سکتا ہے کہ میں سوچنے میں time زیادہ لگا رہا ہوں code کرنے میں پھر میں جلدی سے کم وقت میں کام lines of code میں وہی problem میں solve کر لیتا ہوں overall productivity میری کس طریقے سے measure ہونی چاہیے یہ اس طریقے سے measure ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کہ میں نے کتنی lines of code لکھی بلکہ یہ کہ میں نے کام کتنا complete کیا functionality کتنی کی requirements کتنی میں نے پوری کی so lines of code میں یہ ایک problem ہے کہ lines of code کا measure جو ہے یہ اس چیز پہ بھی depend کرتا ہے کہ ایک programmer اچھا ہے یا برا ہے اچھا programmer جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کم lines of code لکھے برا programmer جو ہے وہ زیادہ lines of code لکھے اور یہ نظر آئے کہ اچھا programmer کم productive ہے اور برا programmer زیادہ productive ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بالکل اس کے opposite بات ہے so lines of code اس وجہ سے ایک بہت اچھا measure نہیں ہے ہمیں کوئی ایسا measure ڈھونڈنا ہے کوئی ایسی technique ڈھونڈنی ہے جس سے ہم یہ کر سکیں کہ یہ independent ہو individual programmer سے اور independent ہو individual tool your language سے i really don't care کہ یہ جو ایک application لکھی ہوئی ہے یہ جوا میں لکھی ہوئی ہے کہ c++ میں لکھی ہوئی ہے کہ visual basic میں لکھی ہوئی ہے all i really care about is کہ اس میں مجھے functionality کتنی مل رہی ہے تو میں ایسی technique چاہتا ہوں ایسا طریقہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہ functionality کس طریقے سے اس کی مقدار مجھے پتہ لگ سکے بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ اس میں lines of code کتنی تھی because that for all practical purposes or for many reasons is not that useful as compared to something جس میں آپ functionality کو آپ میر کر سکیں like i said کہ i probably would not care about this thing کہ کوئی program جوا میں لکھا ہے c++ میں لکھا ہے visual basic میں لکھا ہے کہ photon میں لکھا ہے یا کسی اور language میں لکھا ہے i would be more interested in کہ یہ program مجھے functionality کیا provide کر رہا ہے all right so basically lines of code اس وجہ سے یہ اس میں کچھ problems ہیں جس کو ایک independent of the environment independent of the technology independent of the programmer اس کو apply کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ unfortunately lines of code کا گلنے کا کوئی standard طریقہ بھی نہیں ہے کیا line of code جو ہے ہر line physical line گنی جائے کہ ہر logical line گنی جائے کیا comments گنے جائیں یا نہ گنے جائیں اس طرح کے بیشمار سوالات ہیں جن کا کوئی standard جواب available نہیں ہے although people have tried to give certain answers اور اس کو گننے کے طریقے دیئے ہوئے ہیں لیکن کوئی extended طریقہ جس کو آپ کہیں کہ everybody follows that وہ نہیں ہے تو once again that is a big issue so basically میرا point اس سارے میں یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا ہے جس میں ہم functionality کی مقدار کو determine کر سکیں ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ جو آپ کا طریقہ ہے یہ جو آپ کی team جو ہے یہ جو آپ کا جو individual جو ہے یہ کتنی functionality produce کر رہا ہے اور اس functionality کی quality کیا ہے نہ یہ کہ ایک ہزار lines میں کتنے defect ہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ آپ کی سو units ہیں functionality کے اس میں کتنے defect ہیں آپ یقیناً مجھ سے اس چیز میں agree کریں گے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کا unit ہو کوئی اس طرح کی technique ہو کوئی اس طرح کا major ہو تو وہ زیادہ useful ہوگا function point جو ہے یہ ایک اسی طرح کا major ہے function point basically کیا چیز ہے function point is a technique جو ایک program کی ایک software کی functionality کو measure کرنے کا ایک طریقہ کار ہے it is a method جس میں functionality کو user کے point of view سے measure کیا جاتا ہے it is independent of the tool and technology it is independent of the language in which the software has been developed user کے point of view سے کتنی functionality deliver کی گئی user کو کیا ملا اس program میں کیا کیا فیچر ہیں کیا کچھ یہ program achieve کر سکتا ہے this is what function point tries to measure and tries to estimate جس طریقے سے میں نے کہا یہ function point جو ہے یہ ایسا ایک measure ہے کہ یہ functionality کو measure کرنے کی کوشش کرتا ہے estimate کرتا ہے from a functional point of view کہ اس میں functionality کتنی ہے software میں user کو کیا functionality مل رہی ہے اور اس کی مقدار کیا ہے تو یہ functionality کا ایک unit ہے function point is a unit of the functionality delivered to the user from a user's point of view from an external point of view not from the internal point of view اندر سے یہ کونسا tool ہے کونسی technology ہے کون سی language ہے اندر سے اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا باہر سے کہ یہ software کا یہ کیا چیز پروائیڈ کر رہی ہے this is what it is all about function point analysis actually یہ technique develop کی تھی ایک صاحب تھے IBM میں Alan Albrecht یہ 70s میں IBM میں بھی ایک یہ problem ہوا جس طرح کے sub organizations میں ہوتا ہے کہ software کے estimate کرنے کا وہ lines of code وغیرہ سب لوگ کرتے تھے لیکن once again جو میں نے مشکلات بیان کیا اس کے بعد سے اس چیز کو اور زیادہ develop کیا گیا اور آہستہ آہستہ یہ چیز زیادہ بہتر بنتی گئی انیس سو چوراسی میں ایک organization ہے جس کا نام ہے international function point user group IFPUG IFPUG 1984 میں establish ہوئی جنہوں نے Albrecht صاحب کی function point کی technique کو adopt کر لیا یہ ایک no profit organization ہے جو اب function point کے rules جو ہے وہ لکھتی ہے اور ان کو explain کرتی ہے اور اگر نئی technology اور نئے environment کے point of view سے ان rules میں جو جو changes ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ changes لے کے آتے ہیں important بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریبا سن 79 80 سے this method has been in place basics function point کی count کی اور function point analysis کی basics change نہیں ہوئی جو original اصول Albrecht صاحب نے دیئے تھے آج بھی basically اصول وہی ہیں ان میں تھوڑی بہت modification ہوئی ہے اور جب نیا data اکٹھا کیا ہے اس کی base پہ انہوں نے rules میں کچھ modification کی ہے لیکن basic اصول change نہیں ہوئے تو پچھلے 20 25 سال سے یہ ایک طریقہ ہے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ابھی تک اس میں کوئی خاص خرابی نہیں دیکھی گئی obviously it is more applicable for a certain kind of projects ہر project کے لیے شاید یہ اتنا جو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جب انہیں جب project کا proposal اس کا جو دیا جائے اس کے جواب میں جو request for proposal کے جواب میں جو bid دی جائے اس میں جو function point analysis اس project کا کیا ہونا چاہیے اس میں government of Canada اس میں شامل ہے British government شامل ہے بہت ساری امریکی جو government کے ادارے جو ہیں they are asking for function point analysis Hong Kong میں they are asking for function point analysis Australia میں they are asking for function point analysis so basically کہنے کا مطلب یہ ہے کہ this is something that now people are realizing that it is very useful اور یہ ایک standard کے طور پہ یہ اب عبتہ جا رہا ہے اور پچھلے چند سالوں میں actually اس نے بہت progress کی ہے اور IFPUG اس کی basically guardian organization ہے لیکن اس کے علاوہ بھی چند function point کے مختلف standards ہیں جو دنیا میں استعمال کیا جاتے ہیں ان میں سے ایک standard کہلاتا ہے mark two جو کہ basically British government استعمال کرتی ہے اور اس کے علاوہ there are other variations of function point analysis لیکن ہم جو اپنا جو بات کریں گے وہ ہم IFPUG کے standard پہ ہم بات کریں گے اور اسی کے طریقے مطابق ہم دیکھیں گے کہ وہ function point کیسے calculate کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ process پورا چلتا ہے IFPUG کے طریقے سے function point analysis جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا یہ functionality کی مقدار کو estimate کرنے کا ایک طریقہ ہے کی functionality کتنی ہے what is functionality what is software really اگر ہم software کو دیکھیں تو software میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ basically software وہ program ہے software وہ data ہے اور software وہ documentation ہے جو ساری چیز میں بنتی ہے اس پوری چیز کا نام software ہے but really from a user's point of view جو software ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا system جو ہے اس میں data کس طرح کا data یہ آپ کا system manage کرتا ہے data کی structures کیا ہے میں اس میں کیا چیز آپ manage کر رہے ہیں data information اب کیا ہے اس میں جو آپ basically manage کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کیا functionality آپ دے رہے ہیں so basically اگر دیکھا جائے تو software کی functionality جو ہے دو چیزوں کا نام ہے ایک یہ ہے کہ یہ کس طرح کا data ہے data کی nature کیا ہے data کی shape کیا ہے اس میں مختلف اس کی جو entities ہیں آپ کے پاس کیا کیا ہیں اس کو کس چیز کو آپ manage کر رہے ہیں اور اس data کے اوپر آپ کیا functionality آپ perform کر رہے ہیں کیا operations جو ہے آپ کر سکتے ہیں اس data کو آپ manipulate آپ کس کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں so basically یہ دو چیزیں کس طریقے سے measure کر لیں تو ہمیں اس functionality کی مقدار ہمیں پتہ لگ جائے گی جو وہ software مہیا کر رہا ہے function point analysis basically انہی دو چیزوں کو measure کرتا ہے یہ دو چیزیں once again کونسی ہیں آپ کا data اور آپ کی functionality جو اس آپ data پر perform کر سکتے ہیں so basically function point پانچ طرح کے different components پر base ہوتا ہے اس میں دو actually major آپ کے data components ہیں اور دو آپ کے minor components ہیں so basically چار طرح کے آپ کے data components ہیں جس میں سے جو میں نے پانچ کا ذکر کیا دو جو important ہے جس کا count actually ہم نکال لیں گے کہ یہ اس کا count کیا اس کا size کیا دوسرا جو آپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ آپ operation کیا کر سکتے ہیں تو function point analysis میں تین طرح کے operations available ہوتے ہیں کہ آپ اس data کو آپ کچھ صرف read کر کے کوئی display کرنا چاہ رہے ہیں آپ data میں کچھ change کر کے آپ store کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس پہ کوئی algorithm کر کے آپ اس کے کوئی results جو آپ اس کو manipulate کر کے کوئی results نکالنا چاہ رہے ہیں so basically تین طرح کے operation ہیں دو major data types ہیں اور دو minor types of data are available so یہ جو آپ کے پاس چار اور تین سات یہ جو سات چیزیں ہیں پہلے function point analysis میں ہم یہ سات چیزیں determine کرتے ہیں کہ کسی بھی software میں یہ سات چیزیں کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں اور پھر ان سات چیزوں کو ہم estimate کر کے ہم اس سے overall system میں جو functionality ہے اس کو ایک unit کے طور پہ function point کو as one unit use کرتے ہوئے ہم یہ estimate کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں total functionality کتنی ہے یہ جو دو جو major data components ہیں یہ کہلاتے ہیں ILFs and EIF. ILF stands for internal logical file and EIF stands for external interface file. جو دو minor data components ہیں یہ کہلاتے ہیں DET that is data element type اور RET that is record element type. So یہ دو minor اور دو major. ILF and EIF major DET and RET minor. اس پہ ہم detail میں ذرا آگے چل کے بتائیں گے آپ کو کہ یہ کیا چیزیں ہیں. جو تین جو function type ہیں جو transaction data پہ آپ perform کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ data کو manipulate کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ اس operation کر سکتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں EI external input جس میں آپ data input کرتے ہیں database میں کچھ چیز store کرتے ہیں باہر سے لے کے. EQ data کے اوپر جو query آپ perform کر کے آپ result simple اس data کو display کرتے ہیں that is called eq and EO data کو کٹھا کر کے اس پہ کوئی operation perform کر کے تو آپ کسی shape and form میں نئی shape and form میں results کو show کرتے ہیں یا آپ اندر جا کے کچھ اور چیزیں کرتے ہیں جس کا ہم تفصیل سے ذکر کریں گے تو یہ EO کہلاتا ہے external output so basically جو تین آپ کی جو basic transaction types ہیں basic function کی جو type ہیں وہ ہیں EI external input EO external output and EQ external query یہ جو پانچ چیزیں میں نے آپ کو گنوائیں ILF internal logical file EIF external interface file میں آپ کو یہ explain کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں EI external input EQ external query and EO external output code یہ پانچ basic major component ہے function point count کے لئے ہم کسی بھی application میں یہ چیز determine کریں گے کہ اس application میں ILFs کتنی ہیں اس میں EIFs کتنی ہیں اس میں EIs کتنی ہیں اس میں EOs کتنی ہیں اس میں EQs کتنی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ there is some associated weight کہ یہ EI ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ point function point یہ ILF ہے تو اس کا مطلب ہے دس function point میں آپ کو detail میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس چیز کا کیا مطلب ہے اور وہ مطلب کیسے determine کیا جاتا ہے تو جب ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یہ دس point والی ILF ہے یہ سات point والی ILF ہے ہمارے پاس یہ اتنی ہیں یہ اتنی ہیں so all you have to do is just add everything up and you get the total function point count کہ یہ اس چیز کا function point count کتنا ہے تو یہ application کی size اس سے آپ کو اس کا پتہ لگ جاتا ہے باقی کی جو دو types جو ہیں DETs and RETs DET data element type and RET record element type یہ جو دو ڈیٹا کی جو دوسری قسمیں ہیں یہ باقی پانچ major components کی complexity یا ان کی contribution in the FP count determine کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں باقی پانچ جو types تھی یعنی کہ ILFs EIFs EI EO and EQ ان کی complexity ابھی میں نے تھوڑے در پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ ILF سات point کی ہے یہ ILF دس point کی ہے how do I know کہ یہ ILF سات point کی ہے یہ ILF دس point کی ہے اس کام کے لیے ہم DETs and RETs use کرتے ہیں میں یہ بھی آپ کو detail میں یہ explain کروں گا کہ یہ DETs and RETs کس طریقے سے یہ استعمال ہوتی ہیں so depending upon the number of DETs and RETs associated with a particular ILF اور EIF یا وہ جو دوسری جو ہم transactional type دیکھی تھی اس میں actually ذرا تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے لیکن basic principle وہی رہتا ہے so depending upon کہ how many of these are associated with those components ان components کی complexity ہم determine کرتے ہیں اور وہ complexity جو ہے وہ basically یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا function point count میں اس کی contribution کتنی ہوگی زیادہ complex ہے contribution زیادہ ہے کم complex ہے تو اس کی contribution کم ہے اس کو ہم آگے چل کے detail میں دیکھیں گے آج کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں function point analysis میں detail میں جا سکوں اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ میں اپنی بات یہیں پر ختم کروں اور بس تھوڑا سا آج کی بات کو دہرالوں اور پھر انشاءاللہ اگلی بار اس چیز کو ہم continue کریں گے basically جو آج جس چیز پہ ہم نے گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا size جو ہے وہ ایک foundation مہیا کرتا ہے کسی بھی plan کو بنانے کے لیے cost کو determine کرنے کے لیے آپ کو size چاہیے time determine کرنے کے لیے quality کے parameter establish کرنے کے لیے acceptance criteria establish کرنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی productivity کتنی ہے آپ کی organization کی quality کتنی ہے and so and so forth ان ساری چیزوں کو آپ کو measure کرنے کے لیے ایک unit چاہیے size کا تاکہ آپ یہ بتا سکیں کہ per unit آپ کی cost کیا آ رہی ہے per unit آپ کی quality کا standard کیا ہے per unit آپ کی productivity کیا ہے and so and so forth اس سلسلے میں جو software کا جو size determine کرنے کے مختلف طریقے ہیں lines of code is one way of measuring the size of software line of code میں کچھ problems ہیں اور وہ problem یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ individual جو شخص جو ہے programmer جو coding کر رہا ہے اس کے style پہ depend کرتا ہے اگر اچھا programmer ہو سکتا ہے کہ وہ کام لائنوں میں کام کرے جو برا پروگرم میں رہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ لائنوں میں وہ کام کرے تو آپ کیسے کہیں گے کہ productivity کس کی زیادہ ہے دوسری طرح یہ ہے کہ جب there are number of different languages تو آپ کس طریقے سے c++ کو assembly سے cobalt سے fortune سے جاوا سے آپ کس طریقے سے آپ اس کو determine کریں گے so basically اس کے لیے ہمیں ایک independent tool چاہیے جو ان چیزوں سے independent ہو اور وہ tool جو ہے function point کا tool ہے اور function point analysis پہ ہم نے بات کی تھی آج کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں اپنی گفتگو کو یہی پر ختم کروں اگلے lecture میں انشاءاللہ ہم function point analysis ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ اور اسلام علیکم موسیقی